پھول آمدھی آئی ہے اور صبح سے ایسے بارش کچھ دیر رک جاتی ہے جنہا یہ دیکھیں چاہتی رہے ہیں بارش آ رہی ہے نا تو السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت میں ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوشنیں آباد رہیں اسی لئے اگزا کے ساتھ ساتھ پیوڈیشن کرتے ہیں تو ابھی جنہا بارش کھڑی ہے یہ دیکھیں پرہان جانا یہ دیکھیں درمیان میں سیحن میں گلاس رکھ کے آگئے پانی سمیگ اور یہ پیئے گا صبح سے ایسے ہی موسم بننا ہوا ہے رات کو پھول آمدھی آئی ہے اور صبح سے ایسے بارش کچھ دیر رک جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے پرہان آج اور سارے کپڑے اس نے طراب کی ہوئے یہ دیکھیں اب اس کم کپڑے نہیں دیں گے شان کو امی اور ابو جہاں وہ کچن میں گھسے ہوئے چاہے کا ٹائم ہو گئے تقریبا سارے تین کا ٹائم جانا ہو چکا ہے ابھی چل کر چائے پیتے ہیں اور چینل کو بھی آپ لوگ لئے لازم سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک پک کریں اور جاتا ہماری ویڈیو شیئر پک کریں امی جائے دیکھیں بھا گئی اندر اسلام علیکم بھی جوانتی بارہ اسلام علیکم پرہان بھی آگئے جانا یہ دیکھیں چائے پی رہے ہیں اندر باید بڑا ہی سیتے ہیں نہیں بارش آ رہے ہیں تو تقریبا ساڑھے تین کا ٹائم تو ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ بارش آ تین مجھے پتا ہاتھ تھا کہ گھاب میں نے کٹ کے جاندروں کو ڈال دیتے ہیں جب پران ہو گیا راستگل سے ادھا راستہ پیدا رہے ہیں آج تو سبسکرائب سے بارش شروع ہو رہی ہے میں نے کہا میں چار پانچ دفعہ بارش آ چکی ہے تو تقریبا کہہ رہے ہیں پانچ مائی تک رہے گی بس آپ سب لوگ نے دعا کرنی کیونکہ پسلوں کی موسا میں کپاس کی بجائی ہو رہی ہے تو نقسام بھی ہو رہی ہیں ویسے بھی بارش ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے اور دودھ بھی نہیں ہیں تو دودھ بھی ہم ہوتب سے ہی دیتے ہیں وہ دیکھیں مہا پہ نا بائل کر کے ہم نے رکھا ہوئے ہوتل ہو رہے ہیں نیکلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تارانگ دیکھیں تو یہ تو صرف آپ کی امی کے لئے دودھ بلاتے ہیں ہم بھی کیا دھتا ہے تو میں ابھی بھی ان کے ساتھ چائے پیتی ہوں بارش بھی رک گئی ہے اور ٹیم بھی پانچ کا ہو چکا ہے ابھی میں نے سچا آپ لوگ کو باہر حصلوں کا ویو دکھائے جائے بارش کے بعد کیسے حریابی ہو گئی یہ دیکھیں یہ دھنکے ساف ہو گئے ہیں آندھی کی وجہ سے سارا مٹی کی رات کو اور یہ دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے سارے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی گروت دیکھیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں لوسن پہ بارش کی بوندیں یہ دو پلاٹ یہ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہ آج ہم نے مطلب کی بیچ دیا ہے یہ ساتھ والے گھر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے جو اوپر ریگستان ہے تو وہ آئے تھے پھر انہوں نے کہے کہ ہمارے ہمارے ہوں ہمارے ہاتھ بھی جانور کم ہیں وہ ہم ہم خود کھلائیں گے اور روٹ کراس بھی یہ دو پلاٹ ہی ہم نے پیچ گیا ہیں کیونکہ ان سے ہم نے صبح دودھ بھی لینا ہوتا ہے ہمارے ہمارے دودھ نہیں ہیں یہ دودھ رہیں گے اور ہمیں صبح سے نہ دیں گے یہ دیکھیں ان کے پھول چیک کریں ماشاء اللہ سے موسم بہت اچھا ہو گئے دو تین دن ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگ کو باہر کا بھی دکھائجے کیونکہ دو تین دن سے ہم باہر نہیں آئے اور ویسے آپ سب لوگوں کے کچھ کامر سے یہی تھے کہ آپ لوگ جہنازشان کی ساملی کا سپورٹ کریں تو چاچے اور ہم سب میرے چوٹے چاچے بھی ان کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں بس اب ان کا وہ گھر سارا مطلب ایسے سمجھیں انٹے جہیں صاف کر لیا ہیں تو سارا گھر بھی ان کا اکٹھا مطلب سمان کر لیا ہے تو تقریباً دو دن بعد جہیں وہ چار پانچ مستری جہیں وہ اکٹھے کھڑائیں گے تو تقریباً دس پندر دنوں میں جل جلدی کام ان کا کمپلیٹ کروا دیں گے ان کی سٹیڈیز کا بھی مسئلہ ہے نا پھر اس وجہ سے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر میں تو امی کیسلن بنا رہی ہے جانرکی جگہ پہ بھی یہ دیکھیں بھارشی زیادہ پانی نہیں ہوا گھاس کھانے میں لگے ہوئے ہیں موسم بھی اچھا ہے گھر میں بھی نہیں ہے مزے ہیں یہ دیکھیں اکیلی لگی ہیں برتن دھو رہی ہیں اب تھوڑا بہتا کام ہونے میں کار رہی ہیں پھر کہتے ہیں بہتا کام نہیں کرتی جب کہوں نہ کہتے ہیں تھوڑا بہتا کام ہے میں کچھ کر لیں بھی میں جو ہونے پا کھانا میں آپ کیا کریں خالت بنی ہے نا آپ کی میں بھی ہوں کیا کرتے ہیں آج دوپیر کسالن بنایا تھا نکس بجے سے برتن دھو رہی ہیں یہ دوبارہ میک دومنے پھائیں گے چی کیا کر رہی ہیں کس ٹائم سوگر سبا کھائے کریں نا امی آپ نے نہیں کھانی اٹھوڑی سبزی بھی آئی ہے پھر بھی امی نے کھائے کی نہیں چینے کی دال جنہوں بھائل کر رہی ہیں رہن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا بیٹ ٹوٹ گیا ہے یہاں سے سارے بچے باہر کھائے لیتے ہیں اس میں نے آپ لوگ کو دکھا ہے پھر جب سے ٹوٹ ہے یہ رہنے لگ گیا ہے اس کو چپ کروئے کہ آپ کو بنوا دیں گے نہیں لے دیں گے کیونکہ سب کے بیٹ ٹوٹ گئے تو پھر پرہن کا یوز کرتے ہیں اس کا بھی توڑ دیا ہے سب نے مل کے رہنے پرہن ہاں رو رہا تھا وہ زہب آکے بتا رہے کہ پھر ہاں رو رہا ہے اس کا بیٹ ٹوٹ گیا ہے پھر چپ کر گیا ہے یہ دیکھیں مسالے کا سمان جیوے تیار کر لیا ہے ابھی ہم آٹا گوند رہے ہیں اور امی جیوے لگئے ہیں یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے کچن اور چولے کی حالت دیکھیں جو ہم نے وائٹ سیمٹ کیتنا اتر گئی ہے نیو اینٹوں پہ یہ دیکھیں نیو کمرے کی جو اینٹیں تھی نہ وہاں سے اتر ہی لگے گی اور یہ پورا نیا وہاں پہ سگی ہے آٹا جہاں وہ بھی ساپ سے بچ جاتا ہے نا تو سوبہ پہ رہے جو آٹا رہاں سے بچاتے نا پھر اس کے بیروٹ ہی ہم نہیں کھاتے نا یہ خٹتی چیزی ہے صحیح نہیں ہوتی اب خٹتی چیزی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بائل ہو رہی ہے بھی چیک کریں نا کیک نہیں ہے بس تقریب انہونے والی ہے ہاتھ پانی زیادہ نہیں ڈالا آپ نے کوئی نہیں کہیں اور سنائیں طبیت کیسی ہے باپنی اب تو امی کی طبیت مچل سے جب سے وہ بلنگا جو ہے نا یوز کرتی ہے نا آہا کچھ فرق رہے گی ہاں ڈاکٹر نے بھی بتایا ہے رائی جیتی ہے ہم یہ دیکھیں توریاں جو ہے نا وہ آج ہی ہم نے مگوائی ہیں آئی پڑی ہیں یہ دیکھیں سب دھنیا بھی تو پھر سیسٹر نے کہا ہے کہ توریاں جو میں نہیں کھاتے دوپہر کو بھی ساراں بنایا تھا تھوڑا سا اور اب تازہ دوبارہ سے بناتے ہیں تو اس وجہ سے پھر بھال بنا رہے ہیں چلنے کی واہ بھائی واہ ماشاءاللہ سے فرحان جو پڑ رہا ہے کیا پڑ رہے ہو فرحان یہ فرسٹ سبق پڑ رہے ہو یہ فرسٹ سبق پیچھے سے سور ہوگا یا پیچھے سے پڑ لیا ہے کتنا پڑا ہوگا فرحان یہی سے یہ دو لینے ہیں بولو بھی تو صحیح ایسے جب پڑ کے بیٹے وہ آج سے کل گئیں کافی دن بعد کل چھوٹی ہوتی پتہ نہیں کس چیز کی چھوٹی تھی یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے تو بارش میں بھی کر آدھا راستہ پیدا لائی ہیں پھر بعد میں بارش آرتی نا اس وجہ سے بولیٹ لینے گئے ہیں ان کو آئے ہیں نا ان کی کپڑے گی لے تھے یونی فارم کی چلو کچھ نہیں آتا یاد کرو یہ دیکھیں یہ دو لینے دو دو لینے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں اور انگلیش کے کونس سبق ہے بکس بھی اس کو دیکھیں ہم نے پکی کروا دیتا کہ یہ پھاڑی نا ابھی تو چھوٹا سا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اچھا یہ ہے اس کا یہ پسٹ اس کا یونٹ ہے ابھی نیو نیو بکس ملی نا اس جنہوں میں ہیں تو سبق ان کو چھوٹے بچے نا ایک ایک دو دولاست دیتے ہیں بس یہ خدا ہنے سوارے یہ سب خدا ہنے ہیں سوارے یہ دیکھیں اور نیچے والی یہ دمی پہ پھول اسمہ پٹا رہے یہ پھول اسمہ پٹا رہے ہیں یہ دو لائن بھی یاد نہیں ہوتی تم سے سارے دن یہاں پہ بہت آئین ایسے لگتا ہے جیسے سدبیاں آگئی ہو یہ ایسے موسمبلہ ہوئے ابھی ہمارے کھانو بھی شام کا تیار ہونے والا ہے اور بارش کی کافیت تک رکھ گئے یہ ٹیم پی چھے کا ہو چکا ہے تو امید ہے آج کی وڈیو بھی آپ کو بہت درشی لگے ہوگی اور جب سے گرمیو کی بارش تارٹھ رہی ہے تو ویڈیو بھی ہم نے نہیں بنائی رات کو آتی تھی تو آج زپہر کو آئی ہے بس تو بس تقریباً پانچ مائی تک کہہ رہے ہیں بس آپ سب لوگ انہیں دعا کرنے زیادہ بارش نہ ہو کیونکہ کپاس کی بی جائی ہو رہی ہے پھر اتنے مہنگئی ہے ایک دفعہ انسان ہے جو کاشتکار ہے مطلب بی جائی کریں تو خراب ہو جائیں پھر دوبارہ سے سارے چیزیں لینی پڑتی ہیں حل بھی دوبارہ سے اور رویج وغیرہ بھی تو اس وجہ سے بس آپ سب لوگ انہیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جنہ رحمت کی بارش برسائی اور نقصان نہ ہو فتلوں کا ویسے کافی نقصان ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں زیشان کی فیملی وغیرہ کے گھر کا سامان وغیرہ تو وہ بھی بہار پڑا ہوا ہے ایسے سمجھیں ان کے گھر کے کام بھی ہونا ہے تو پھر بارش دے ان کو خطرہ ہے کبھی کبھی نہ ہم رات کو بہر ایسے نکلے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ نہ مطلب کے بولنے لگ جاتا ہے پھر اگر ہم آواز دے نہ پہچان جاتا ہے پھر چل جاتا ہے تو ویڈیو کے اخری میں میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کے لئے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی سب لوگوں کو صحت ورشتی ورلہ میں زندی دے سب لوگوں پر پنافات کرم فرمائے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ اللہ حافظ